بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و بقاتوں ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب فریصہ ہوگی اور آپ کے ذریعے کی اچھی گزاری ہوگی UAE نے اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا آخر اقیقت کھل ہی گئی وہ خبر جو کہ میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے اور آپ کو بتا نہیں رہا اس وڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے ثبوت شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہے نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سے سبکر کر دیجئے سال اگر نوٹفکیشن بہلے کمیٹو دماغ دیجئے تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشکل کر سکیں یوٹیوب پہ بتایا جا رہا تھا اور میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ یو اے ای کو یو اے ای نے اس ویڈیو کو اقدام تصمیم کر دیا اور تصمیم کرنے کے پیچھے یو اے ای کے مقاصد ہے لیکن کوئی بھی آپ کو اتھینٹک اور بڑی ریزن نہیں بتا رہا تھا میں آپ کو پہلی تفاہ یوٹیوب ہسٹری میں پہلی بار آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یو اے ای نے اگرس اگرس نائنٹین اگرس ٹوئنٹی فور ٹو تھاون نائنٹین کو یو اے ای نے اسرائیل کو تصمیم کر لیا تھا میرے پاس ثبوت ہے میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں تمام تر چیزیں اب آپ کے سامنے لانے لگا ہوں اگرس چوبیس دو آزار انیس کی بات ہے جب کشمیر جا رہا تھا جب کشمیر جا رہا تھا جب کشمیر میں آٹیکل تھرٹی فائف اے اور تھری سکسٹی فائف اے کو ریووک کر دیا گیا تھا اور کشمیر میں ظلمت زیادیاں ہو رہی تھی کرفیو نافذ تھا اور جو موتی ہے آر ایس ایس کا جس کو آپ گھنٹا بھی کہہ سکتے ہیں آر ایس ایس کے سب سے بڑا دمیتا اور آر ایس ایس کا وہ گھنٹا جس نے کشمیر کو اس کے جو حق ہے اس کے حق دراتیت اس سے اس کو چھین لیا تھا تو وہ شخص جس کو دنیا میں نشان عبرت بنانا چاہیے تھا وہ شخص جو کہ جس کو پوری دنیا سے جس کو جنہیں بھی دنیا کے لیڈر تھے جو تمام طرح لیڈران تھے اس کو اس شخص کا بائیکارٹ کرنا تھا لیکن یو اے ای کے کرون پرنس نے چوبیس اگست دوزار انیس کو جن کا نام ہے محمد بن سعید النحان یو اے ای کے کرون پرنسز انہوں نے مودی کو یو اے ای کا سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ سے اس کو نوازا تھا یہاں پر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس شخص نے مودی کو اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا اتنی بڑی اس کو پیک پر لاکر بٹھا دیا اس کو ایک سیویلین ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے وہ شخص جس نے کشمیر کا گلہ گوٹا کشمیریوں کا گلہ گوٹا کشمیر پر ان کے جو ان کے جینے کا حق چھین دیا اور جس نے آرٹیکل تھرٹی فائف تھری سیمٹی کو ریووک کر دیا تو اس شخص کو یہ شخص جو کہ سعطی عرب کے کرون پریزز ہیں محمد بن زیدنال نحان انہوں نے اس کو سیویلین ایوارڈ سے نوازا تو جو مودی ہے جو مودی ہے جو انڈیا ہے وہ اس ڈیل کے پیچھے تھا یہاں پر یو اے ای اکیلا نہیں تھا یو اے ای کو اس دیر تقلیق لانے کے لیے اور تمام ترسیزیں کرنے کے لیے جو شخص اس کے پیچھے بیک اینڈ پر کام کر رہا تھا وہ تھا مودی اب یو اے ای نے اسرائیل کو بزادتر طور پر تسلیم کر دیا ہے تمام ترسیزیں ہو گئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عربوں کی تباہی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے میں ان لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جن عربوں کی آپ بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ وہ عرب نہیں ہے یہ وہ عرب کا فیس نہیں ہے یہ وہ عرب نہیں ہے یہ لوگ صرف و صرف اپنی عیاشی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے صرف و صرف اپنی چند تکو کی حاتر یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جاتے جاتے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ تو ہی وہ حقیقت جو میں نے آپ کو بیان کر دی اور تمام تک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جاتے جاتے میں یہاں پر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ افضریعظم عمران صاحب کا جو موقف ہے وہ اسرائیل کے اوپر وہی ہے جو قیدہ صاحب کا تھا یہاں پر امارا کلیش انڈیا کے ساتھ کیوں ہے امارا اور انڈیا کا جو کلیش ہے وہ صرف و صرف کیوں ہے فلسطین کی وجہ سے اگر آج فلسطین ازاد ہو جاتا ہے جس طرح عمران صاحب نے کہا ہے بلکہ نہ عمران صاحب کا موقف ہے بلکہ ماتین محمد کا تیب اردوان کا اور جتنے بھی لیٹران ہیں ان کا سب کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر فلسطین کو آزادی دے دیتے ہیں تو ہم اسرائیل کو تصنیم کر لیتے ہیں لیکن ابھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ازادہ عمران صاحب نے بڑا پیغام پوری دنیا کو دیا اور بتا دیا کہ عرب بولے نہ بولے مبارک ہو پاکستانیوں یہ آپ سب کی جیت ہے یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر کچھ اناثر عمران صاحب کو یہودی ایجنٹ ثابت کرنے پر لکھے ہوئے تھے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عمران صاحب نے یہ ثابت کر دیا عمران صاحب سچے اور امانتال لیٹر ہیں امید کرتا ہوں یہاں ویڈیو آپ کو اپسان دیں گے ویڈیو اپسان دیں گے ویڈیو کو لائک کرجئے چینل سبکرائب کرجئے اس ویڈیو کو دوزو پر شیئر کر دیجئے نیکس ویڈیو تک لیے دے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان خوش پاہند